اسلام علیکم ملکم بکٹو می چینل اکثر بچے جو ہیں اور اکثر لوگوں کو بھی دودھ سے سمیل آتی ہے دودھ نہیں پیتے تو ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار انسٹنٹ ربڑی ملک کی ریسپی لے کر آئی ہوں میری امی کی یہ سگنیچر ریسپی تھی میں نے بھی فالو کیا آگے بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی لیٹس سٹارٹ تا ویڈیو انگریڈینٹس میں ایک لیٹر دودھ لیا ہے حالس دودھ ہے میرے پاس آپ کے پاس کوئی بھی دودھ ہے آپ لے لیں ہاف کپ میں نے شوگر لی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ زیادہ اور کم بھی کر سکتے ہیں برفی لی ہے میں نے گھاڑی والی برفی لی ہے پانچ ٹکڑیاں مانے لی ہیں اور چاپڈ ڈرائی فروٹس ہیں اور تین پیس بریڈ کے لیے ہیں آپ رسپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے پتیلے میں ہم دودھ ایڈ کر لیں گے دودھ کیونکہ میرے پاس بلکل حالس ہے اور اس میں اور کیونکہ بعد میں گھاڑا بھی ہو جائے گا تو اس لیے دودھ میں جتنا دودھ ہے اس سے آدھی کونٹریٹی اس میں میں نے پانی کی بھی ایڈ کی ہے اگر پہلے سے پانی ایڈ ہے تو آپ پانی ایڈ نہ کریں تو اس میں ساتھ ہی میں نے شوگر ایڈ کر دی ہے شوگر آپ اپنی مرضی سے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں اس میں برفی بھی ایڈ کر لوں گی برفی کے پانچ ٹکڑیاں میں نے اس میں ایڈ کی ہیں جو گھاڑی والی برفی ہوتی ہے وہ اس میں ایڈ کی ہے میں نے براؤن سے کلر کی جو ہوتی ہے وہ آپ کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن براؤن برفی کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور آپ برفی بھی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں بریڈ کے پیسز میں نے ایڈ کر دیا ہے چھوچے چھوچے ٹکڑے کر کے آپ اس میں رس بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو گول وارے رس ہوتے ہیں وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اب اس کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور تھوڑے تھوڑے وقت کے ساتھ میں اسے چمچ چلاتی جاؤں گی تاکہ جو برفی وغیرہ ہم نے ایڈ کیا وہ چی طرح سے مکس ہو جائے چینی بھی اس میں ریزولف ہو جائے تقریباً پانچ منٹ کے لیے میں اسے کک کرنے کے لیے رکھا بوائل آنے تک کے لیے ہم نے اس کو تھوڑی تھوڑی دیر کے ساتھ چمچ بھی چلاتے جانا ہے اس میں جب تک اسے دو تین بوائل آ جائیں گے دودھ میں اُبال آنا شروع ہو چکے ہیں ہیٹ جو ہے وہ میں نے بالکل لو کر دیا اور اسے میں تقریباً پانچ منٹ کے لیے کک کروں گی دو تین اُبال اس کو آتے رہیں گے ہم اس کو چمچ بھی چلاتے رہیں گے اور تھوڑا سائز سے ہم تھک کر لیں گے برفی اور چینی ڈیزولو ہو چکے جو بریڈ کے پیسے سے وہ بھی پھول چکے اب ہم نے اس میں اس کو بر 비�ینڈ کرنا ہے تو بلینڈ کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے ہیٹ کو بالکل لو کر دینا ہے بالکل ایک دنبل ہیٹ کر دینا ہے اور ہینڈ بلینڈر سے Blakey کے پیسیز ہیں ان کو ہم نے بلینڈ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس بلینڈر نہیں ہے تو آپ جو ہینڈ بلینڈر ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دوسرا جگ والا بلینڈر ہے وہ یوز کر سکتے ہیں بس اس کو آپ نے بلینڈ کرنا ہے کسی بھی طریقے سے آپ کر لیں جیسے آپ باقی کھیر وغیرہ کرتی ہیں ویسے بھی آپ کر سکتی ہیں اس کو ہم نے بلینڈ کر لینا ہے بلکل اچھی طرح سے اور بلینڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم نے ہیٹ کو میڈیم کر لینا ہے میڈیم تو لو کر لیں گے ہم اور اس کو ہم تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے دوبارہ سے کک کریں گے چمچ اب ہم نے اس میں چلاتے جانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے کیونکہ یہ تھوڑا سا تھک بھی ہو چکا ہے اب آپ نے جتنا تھک رکھنا ہے اسے اتنا آپ نے اس کو کک کرتے رہنا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے میں نے اس کو کک کیا تھا اور جتنی آپ اس کی تھکنے سے رکھنا چاہتے ہیں اتنا آپ اس کو پکا لیں گے اب یہ تھنڈا ہونے کے بعد اور زیادہ تھک ہوگا اس لیے میں نے اس کی ہیٹ جو ہے وہ آف کر دی ہے اس میں ہاف جو چاپ کر کے میں نے ڈرائی فرس رکھے ہوئے تھے ہاف میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے ایک دفعہ چمچ سے یہ مکس کر دیں گے اب یہ ریڈی ہو چکا ہے اور اسے ہم نے تھنڈا کرنا ہے روم ٹیمپریچر پر لانے کے لیے اسے ہم ایسے ہی پڑھا رہنے دیں گے جب یہ روم ٹیمپریچر پر آ جائے گا تو ہم اس کو جگ میں ڈال کے تو فریج میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے ہم نے اس میں برف وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا سرگیاں ہیں تو آپ اسے گرم سرف کر لیں گے گرمیاں ہیں تو آپ اسے چلڈ سرف کریں گے اور فریج میں رکھ دیں گے بنا کے تو یہ تھک بھی ہو جائے گا جیسے ہی تھنڈا ہوگا ڈبل اس کی تھکنس ہو جائے گی جتنی ہم نے اس کی رکھی دی اوپر سے ہم تھوڑے تھوڑے سے ڈرائی فروٹس ایڈ کریں گے چاپ کر کے کوئی بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹس اور گلاس میں ڈال کے آپ اسے سرف کریں گے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ ترین کوئی انسٹنٹ ربڑی ملک جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے جن کے بچے دودھ نہیں پیتے ای بیٹ کہ یہ ریسپی ان کے لیے بیسٹ ہے بچے دودھ بینا ضرور سٹارٹ کر دیں گے آپ ٹرائے کر کے دیکھیں گے بہت مزیدار چیئے ریسپی ہے میری امی کے ریسپی تھی میں نے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی اور ریسپیز کے لیے آپ میرے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ